موسیقی یہ سمسی کے عظیم نام میں آپ سب کو اسلام کتنے لوگ ہیں جو آج اپنی برکت کو رسیب کرنے کے لیے آئے دونوں ہاتھ اٹھا کے برکت دونوں دونوں ہاتھوں سے رسیب کرتے ہیں ایک سے نہیں ہیلیلویہ تو آج کل ہمارے چرچ میں جو سلسلہ کلام کا ہے وہ ہے وہ کلمہ جات جو مسی نے سلیب پر کہے تو پہلا کلمہ کسی کو یاد ہو کس نے پریش کیا تھا جی پاسٹر امرام نے کیا تھا پہلا کلمہ ہاں چرچ ہونچی واز میں یہ کیا کرتے ہیں دوسرا کلمہ کسی کو پتہ ہو کہ دوسرا کلمہ کون سا ہے چرچ جی تو آج ہی میرے ساتھ تو آج ہی میرے ساتھ تو آئیے ذرا چلتے ہیں کلام مقدس کی طرف ذرا بائبل مقدس کو میرے ساتھ کھولیے لوکا کی ماتفت لکھی گئی یسیو مسیح کی انجیل اس وقت جتنے بھی ہمیں آن لائن واج کر رہے ہیں ضرور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں ہزاروں لوگ ہمیں گھروں میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں اس کے پر اوپر ٹاپ پہ ڈسکرپشن کے اندر آپ کو یوٹیوب کا لنک ملے گا آپ اس کو بھی کلک کر سکتے ہیں اس کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی خدا کا کلام سن سکے جن کے ساتھ آپ اسے شیئر کریں گے تو کلام مقدس لکا کی مارفہ لکھی گئی اسو مسیح کی انجیل اس کا تئیس وان باب ذرا کھولیے میرے ساتھ اور تنتالیس ویں آیت جو ہے وہ ہم کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے ورس فورٹی تری چیپٹر ٹوینٹی ٹری ورس فورٹی تری کلام مقدس میں یہ لکھا ہے پھر اس نے کہا اے یسو فورٹی ٹو سے میں پڑھ رہا ہوں جی پھر اس نے کہا اے یسو جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد جو ہمارا مین فاکس اور مین ٹاپک ہوگا وہ ترتالیس ویں آئے سے ہے تنتالیس ویں آئے سے اس پر ذرا گوھر کیجئے اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فیردوس میں ہوگا خدا کے کلام کو پڑھنے خدا کے کلام کو سننے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے خدا ان سے برکہ چاہتے ہیں میرے عزیزو آج ہم بات کریں گے دوسرے کلمے کے تعلق سے اس ایک کلمے کے اندر کہ تُو آج ہی میرے ساتھ فیردوس میں ہوگا لیکن اگر ہم اس کی بیالیشویں آیت کی طرف اوپر چلیں یا پراپر جو گفتگو صلیب پر ہمیں نظر آتی ہے اگر اس پر غور کریں تو اس کلمے کے اندر ہمیں بہت سارے ایسے نکتے ملیں گے ایسے پوائنٹ ملیں گے جن پر ہم کئی گھینٹے بات کر سکتے ہیں لیکن آج ہم ایک ہی نکتہ ہے جس پر بات کرنے والے ہیں کہ تُو آج ہی میرے ساتھ فیردوس میں ہوگا یہاں پر میں بات کرنا چاہتا ہوں فیردوس کے تعلق سے کہ یہ فیردوس ہے کیا لیکن اس سے پہلے میں ایک خاص نکتے کو چھیڑنا چاہتا ہوں جس پر مسیح قوم کہ کئی ایسے اماندار اور کئی ایسے چرچ جانے وارے لوگ نہ کہ مسیح قوم بلکہ دوسری اقوام کے لوگ بھی اس نکتے کو اکثر چھیڑتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسیح پاک ہیں اگر مسیح بے قصور ہیں تو مسیح کو ڈاکووں کے ساتھ ان گناہ گاروں کے ساتھ صدیب کیوں دیا گیا اس بات پر ذرا گوھر کرنا ہے آج ہم نے کہ اگر مسیح پاک ہے مسیح بے گناہ ہے تو گناہ گاروں کے ساتھ صریف پر کیوں دیا گیا اسے صریف کیوں گناہ گاروں کے ساتھ چڑھایا گیا بعض اوقات اماندار بھی اس بات پر اکثر دھنگ رہ جاتے جب وہ سوچتے ہیں بعض چرچ جانے والے لوگ اس بات پر گوھر کرتے اور آنسو بھانا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارا مسیح تو پاک ہمارا مسیح تو گناہ سے نہ واقف بلکہ مسیح تو وہ ہے جس نے کہا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے گا لیکن مسیح کو گناہ گاروں کے ساتھ صریف کیوں دیا گیا میں آج اس بات کو آپ تک واضح طور پر پنچانا چاہتا ہوں کہ مسیح کو ان ڈاکووں کے ساتھ یا ان گناہ گاروں کے ساتھ صریف کیوں دیا گیا تو آئیے اس کے لیے کلام مقدس یہ سایہ اس کا ترپن باب جو ہے اس پر گوھر کرتے ہیں یہ سایہ اس کا ترپن باب اور اس کی تیسری آئیت تاکہ آج آپ لوگوں کو اس بات کا واضح طور پر اندازہ ہو جائے پتا چل جائے کہ مسیح کو ڈاکووں کے ساتھ ان گناہ گاروں کے ساتھ صریف کیوں دیا گیا کیوں وہاں پر مسیح کو زلیل کیا جا رہا تھا آئیے ذرا یہ سایہ اس کا ترپن باب اور اس کی تیسری آئیت پاسٹر عمران ذرا پڑھ دیجئے پلیز وہ آدمیوں میں حکیروں مردود مردِ غمناک اور رنج کا آشنا تھا لوگ اس سے گویا رپوش تھے اس کی تحکیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی اس کی تحکیر کی گئی یہ گناہ گاروں کے ساتھ جب اسے صلیف دیا گیا ہے تو یہاں پر بھی اس کی تحکیر کی جا رہی ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صلیف پر بھی اس پر تانہ زنی کی جا رہی ہے صلیف پر بھی ڈاکو جو ہے اس کو مزاک کر رہا ہے بلکہ جو لوگ صلیف کے نیچے کھڑے تھے وہ بھی ترہ ترہ کی آوازیں کس رہے تھے لیکن یہاں پر جو بات ہمیں واضح طور پر کلامِ مقدس میں نظر آتی ہے کہ وہ تحکیر کس کی کر رہے تھے وہ جو بادشاہ ہے وہ جو کائنات کا خدا ہے وہ جس نے کائنات کو بنایا ہے جس کے کہنے سے حکم دینے سے مردہ زندہ ہوتے جس کے کہنے سے اندوں کی آنکھیں کھلتی لنگلے چلتے اور گنگے بولتے لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تحکیر کی جا رہی ہے اب غور اس بات پر کرنا ہے کہ اس کی تحکیر جو کی جا رہی تھی یہ تو ہمیں سلیب کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی جب یہ سمسی تھے تب بھی ہمیں نظر آتا رہا وہ لوگ جو بارہاں اس سے موجزے لیتے رہے جو بارہاں یسو کے ساتھ ساتھ چلتے رہے ایک وقت میں وہ بھی یسو کی تحکیر کرنے لگے لیکن آج جو بات میں آپ تک بنچانا چاہتا ہوں کہ کیوں اماندار کیوں مسیح اس بات کو لے کر سرافہ احتجاج ہوتے ہیں کہ یسو مسیح کو ڈاکوں کے ساتھ کنگاروں کے ساتھ سلیب کیوں دیا گیا یہ کوئی حادثہ نہیں ہے میرے بھائی اور بہنوں یہ کوئی حادثہ تھی طور پر ایسا نہیں ہوا بلکہ کئی سو سال پہلے کی پیشنگوئی ہم یہ سایہ کی کتاب کے اندر پڑھتے ہیں صرف یہاں ہی تک نہیں ہے بلکہ اگر تھوڑا سا اور آگے بڑھیں یہ سایہ 53 باب اور اس کی اگر بارویں آیت پر آپ گوھر کریں تو آپ کو پکچر اور واضح کلیر نظر آئے گی جب بارویں آزرہ پڑھئے گا اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زور آوروں کے ساتھ بانٹ لے گا کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطاکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطاکاروں کی شفائد کی وہ خطاکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا کیوں ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کیوں بعض اوقات ہم دوسروں کے سوال سے پریشان ہو جاتے ہیں کئی قومیں کئی لوگ آپ پر یہ سوال کرتے ہوں گے کہ آپ کا مسیح تو پاک لیکن ڈاکوں کے ساتھ شریف کیوں دیا گیا آپ کا مسیح تو گناہ سے نہ واقف آپ کہتے ہیں بائبل مقدس کہتی ہیں لیکن گناہ گاروں کے ساتھ اسے کیوں لٹکایا گیا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی حدثاتی طور پر ایسا نہیں ہوا بلکہ کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے اور یہ پیشن گوئی ہے کہ اس کا شمار کن میں کیا جائے گا گناہ گاروں میں اس کا شمار کیا جائے گا یہ حادثہ نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی طرف سے پری پلین منصوبہ ہے جو کئی سو سال نبیوں کے وسیلہ اس نے اس بات کی پیشن گوئی کی ہے وہی نبی جو یسو کے اس دنیا میں آنے کی پیشن گوئی کرتا ہے وہی نبی جو یسو کے بادشاہ ہونے کی پیشن گوئی کرتا ہے وہی نبی اس بات کی پیشن گوئی کر رہا ہے کہ اس کا شمار جو ہے وہ گناہ گاروں میں کیا جائے گا وہ خود گناہ گار نہیں ہے نہ اس نے گناہ کیا ہے بلکہ وہ تو وہ ہے جس نے علانیہ یہ کہا ہے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے گا لیکن اس کا شمار کن میں کیا جا رہا ہے اس کا شمار کن میں کیا جا رہا ہے گناہ گاروں میں اس کا شمار کیا جا رہا ہے لیکن میں پھر کہتا ہوں یہ حادثہ نہیں تھا یہ کوئی اچانک نہیں ہوا یہ تو وہ پیشنگوئی جو سایہ کی کتاب میں ہمیں پہلے سے کئی سو سال نظر آتی ہے اور جو پیشنگوئی ہیں نبیوں کے وسیلہ خدا کرتا ہے ضرور ہے کہ خدا اپنے کلام کو پورا کرے اسی لیے اس کو ان ڈاکنوں کے ساتھ سلیب دیا گیا اگر ہم تھوڑا سا اور پیچھے چلیں روکہ کی معرفہ لکھی گئی انجیل کے اندر ہی ہم چلیں بلکہ کلامی مقدس کے نئے نام میں مختلف جگہوں پر ہمیں یہ ایویڈنس ملتے ہیں جب یہ سمشی کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے تو وہاں پر پینتوس پڑاتوس جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس میں کوئی ایسا گناہ پایا ہی نہیں ہے ہیروڈیس نے بھی وہاں سے واپس پیج دیا اس نے بھی کہا کہ اس میں تو کوئی قتل کے لائق یا پھانسی کے لائق یا شریف کے لائق کوئی گناہ ہے ہی نہیں پینتوس پڑاتوس کہتا ہے کہ میں اسے کونے لگواتا ہوں اور تمہاری خاطر کیا کرتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ اس میں ایسا گناہ نہیں ہے لیکن اس کی تحقیر کی گئی اس کو زلیل کیا گیا اس کو رد کیا گیا اور یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے یہ وہی لوگ ہیں جو میں کلام مقدس میں نظر آتے لوکا تئیس و آمباب اور اس کی تئیس و آمباب میں لکھا ہے مگر وہ چلا چلا کر سر ہوتے رہے کہ وہ مسلوب کیا جائے کام یوکا تئیس و آمباب اور اس کی تئیس و آمب میں لکھا ہے وہ سر ہلا ہلا کر وہ چلا چلا کر سر ہوتے رہے وہ ایسے سر ہلا آتے تھے وہ چلا تے تھے وہ شور مچاتے تھے اسے کیا کر مسلوب کر اسے صلیب دے اور یہ لوگ کون تھے یہ وہی لوگ ہیں جب یہ سمسی یروشرم میں آیا ہے جب یہ سمسی کا یروشرم میں شہانہ داخلہ ہوا ہے جب یہ سمسی یروشرم میں آئے ہیں تو یہی لوگ خجور کی ڈالیاں درختوں کی ڈالیاں کپڑے ہوا میں لہراتے ہوئے یہ سمسی کو کہتے تھے مبارک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے اب یہی لوگ جو ہیں یہ پینتوس پلاتوس کی عدالت کے اندر کھڑے ہیں اور چلا چلا کر سر ہلا ہلا کر یہ کہتے ہیں کہ کیا کر اسے مسلوب کر ایک وقت میں اسے بادشاہ بادشاہ دوسرے وقت میں اسے مسلوب کر آپ اس بات کو سوچئے کہ ایک وقت میں آپ کو بہت عزت دی جائے ایک وقت میں آپ کو بہت عزت دی جائے اور دوسرے وقت میں وہ عزت آپ سے چھینی جائے اور آپ کو زلیل کیا جائے تزلیل کی جائے آپ کی تو آپ پر کیا گزرے گی کیسا لگے گا آپ کو اب یہ مسیح کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ باتیں مسیح کے حوصلہ کو پست نہیں کر پائیں دشمن نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے مسیح کا حوصلہ پست ہو جائے دشمن نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح مسیح سلیب تک نہ پہنچے دشمن نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ راستے میں ہی رہ جائے یہ سلیب تک نہ پہنچ پائے اس کو زلیل کیا گیا رسوہ کیا گیا تزلیل کی گئی اللہ نے زلیل کیا گیا کہ کسی نہ کسی طرح سلیب تک یہ نہ پہنچے لیکن کوئی ایسی بات مسیح کے حوصلے کو پست نہیں کر پائیں میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور اس ٹاپک کی طرف جو آج مین میرا ٹاپک ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا میں اب اس کی طرف رکھ موڑنا چاہتا ہوں اور وہ گفتگو جو سلیب پر ہو رہی تھی اس گفتگو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا کہ ان سارے واقعجات کے اندر جتنے واقع ہوئے ہیں یہ سارے ثانیہ جتنے ہوئے ہیں مسیح ان میں سے گزرتا گیا تکلیف پرداش کرتا گیا کوڑے اس کو لگے تھوکا گیا اس پر لیکن ان میں سے گزرتے گزرتے مسیح اس مقام تک پہنچ گیا جس مقام کے لئے جس کام کے لئے باپ نے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہوا تھا دشمن چاہتا تھا کہ مسیح کیسے نہ کسی طرح سے رک جائے مسیح کی قربانی رک جائے یہ سلیب تک نہ پہنچے لیکن وہ گفتگو جو سلیب پر ہوتی رہی آئیے اب ذرا اس کی طرف بڑھتے ہیں آئیے ذرا میرے ساتھ دیکھئے گا لوکا اس کا تئیسوہ باب اور واپس آتے ہیں چالیسویں آئے اس سے میں درخواست کروں گا پاسٹر عمران سے کہ ذرا اس کو پڑھنا شروع کیجئے گا پلیز ہیلیلویہ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا یہ کون ہیں دو ڈاکو ہیں جن کے ساتھ جن کی آپس میں ابھی یہ گفتگو جاری مسیح خموش ہے جی سنیئے مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے ہماری سزا سنیئے ہماری سزا تو واجبی ہے یہ تو ہمیں ملنی ملنی تھی جی آگے پڑھئی بھائی کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں کیونکہ جیسے کام ہم نے کیے ہیں اس کے اگینس سزا یہ حقیقت ہے یہ ملنی تھی جو کام ہم نے کیا اس کا بدلہ یہ سزا کی صورت میں ہمیں ملا ہے اور ہم سلیپ پر لٹکے ہوئے ہیں یہ سزا آج بھی تھی لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کی لیکن اس نے جو تیسرا ہمارے ساتھ لٹکا ہوا ہے کون تھا وہ یسو مشیح ڈاکو آپس میں گفتگو کر رہے کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا کیوں یہ بات ڈاکو نے دوسرے ڈاکو سے کہی اس نے مشیح کو تانہ مارا اس نے مشیح کا مزاق اڑایا اور اس نے کیا کہا کیا تو مشیح نہیں اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی اب اس بات پر ذرا گوھر کیجئے گوھر طلب بات ہے اس بات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈاکو جو تانہ مارا ہے یہ مشیح کے نام سے واقف ہے یہ مشیح کی حقیقت سے واقف ہے ہو سکتے اس نے سنا ہو کہ مسایہ آئے گا جو ہمیں بچائے گا ہو سکتے اس نے یہ تعلیم سنی ہو کہ کوئی ہے جس کا نام مسایہ ہے وہ اس دنیا میں آنے والا ہے وہ آپ بھی بچائے گا اور ہمیں بھی بچائے گا اور اس کا مطلب ہے یہ ڈاکو مسیح کی پہچان نہیں اس کو لیکن یہ نام سے اور اس کے کاموں سے واقف ہے اور اس نے کہا کیا تو مسیح نہیں لیکن اس کا کہنے کا جو طریقہ کار تھا وہ تانے کی صورت میں تنز کی صورت میں مزاق کی صورت میں لیکن ساتھ ہی دوسرا نہیں ڈرتا اب یہ ڈاکو جو ہے اس کے اندر خدا کا خوف نظر آ رہا ہے سزا اس کے غناء کی اس کو مل گئی ہے سلیف پر یہ لٹکا ہوا ہے موت یہ تو لکھی گئی ہے اب یہ سلیف پر اترے نہیں سکتے جو کام انہوں نے کیا اس کی سزا ہی سلیف ہی موت ہے لیکن مشیر نے ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں انہوں نے تو غناء کیا لیکن مشیر نے غناء کیا ہی نہیں انہوں نے ایسے کام کی جس کے برکش ان کو موت کی سزا سلیف کی سزا ملی ہے لیکن مشیر نے تو ایسا کام نہیں کیا بلکہ وہ تیرے اور میرے غناء کے لیے سلیف پر لٹکا ہوا دکھائی دیتا ہے اور یہاں پر ہمیں جو معلوم ہوتا ہے اس ڈاکو نے کہا کہ ہماری سزا تو واجبی ہے ہم اپنے کاموں کی سزا لیکن اس نے تو کوئی بیجا کام کیا ہی نہیں ہے اس نے تو کوئی غناء غناء سے واقف ہی نہیں ہے جو غناء ہم نے کی یہاں پر وہ کہتا کہ کیا تُو خدا سے بھی نہیں ڈرتا کیا تجھے خدا کا خوف نہیں ہے کہ تُو ایک ایسے شخص کو تانے مار رہا ہے جس نے غناء ہی نہیں کیا کیا تجھے خدا کا خوف نہیں ہے کہ تُو ایک سے نہیں ڈرتا اب ایک ڈاکو جسے یہ کہا گیا کہ تُو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہو گا یہ فردوس کا دروازہ ایسے ہی اس پر نہیں کھل گیا اس کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے اس نے یسو مسی سے کہا کہ اے یسو جب تُو اپنی باد شاہی میں آئے تو مجھے بھی مجھے بھی اب ان دو باتوں پر ہم گوھر کریں گے اور آگے بھڑیں گے یہاں پر ایک تو وہ اپنے غنا کا اقرار کرتا نظر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے کاموں کی سزا ہمیں ملی ہے یہ سزا واجبی یہاں پر یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے غنا کا اقرار کر رہا ہے وہ اپنے کیے پر شرمندہ بھی ہے کہ اگر ہم سریپ پر لٹکے ہیں تو اس کی وضع یہ ہے کہ ہمارے گناون کام ہم سریپ پر لٹکے تو اس کی وضع یہ ہے کہ ہم نے غلط کام کی ہے لیکن یہاں پر ایک اور اقرار بھی کرنا اب میں اگر اس کو تھوڑا اور آگے بڑھاؤں تو یہاں پر یوں معلوم ہوتا ہے کہ داکو جو ہے وہ مسیح کو بادشاہ مانتا ہے مسیح کو کیا مان رہا ہے وہ بادشاہ اس لئے تو اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہ ہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا اب مسیح کو حادثاتی طور پر اس نے بادشاہ نہیں مانا یہ بھی سن لیجئے مسیح کو حادثاتی طور پر اس نے بادشاہ نہیں مانا یقینی بات ہے جو بادشاہ ہے وہ بادشاہ ہی مانا جائے گا اور یسو مسیح صرف اس دنیا میں بادشاہ نہیں مانے گئے یسو مسیح صلیب پر اسے بادشاہ نہیں مانا گیا بلکہ یہ سایہ نام باب کے مطابق جب وہ دنیا میں آنے کو تھا جب اس کی پیشنگوئی کی گئی تب بھی اسے بادشاہ کا ہی لکب دیا گیا جب وہ دنیا میں آیا تو مجوسی اسے سجدہ کرنے آئے اور وہ یہ جان کر اور یہ مان کر آئے کہ یہ بادشاہ کا بادشاہ ہے اسی بات کو لے کر اگر آگے بڑھیں تو ہر روز پڑی جانے والی دوائر بانی جسے آپ بار ہا بار ہا پڑھتے ہیں کیا آپ اس میں اس کی بادشاہ کا ذکر نہیں کرتے تو یہ مسی کو کہتا کہ جب تو اپنی بادشاہ میں آئے تو مجھے یاد کرنا یہاں پر یوں ملوم ہوتا ہے کہ اس نے تو اپنے پہلے گناہ کا اقرار کیا ہے پھر اس نے مسی کے بادشاہ ہونے کا اقرار کیا ہے اور جس طرح میں نے بتایا کہ مسی کو حادثاتی طور پر بادشاہ نہیں مانا گیا بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے اس کے بادشاہ ہونے کی پیشن گوئیاں جب وہ دنیا میں آیا ہے جب وہ ابھی بچہ تھا لوگ اسے سجدہ کرنے آئے اور یہ سمجھ کر کہ یہ بادشاہ ہے اپنے توفیت حائف لے کریں یہ سمجھ گار کہ یہ بادشاہ ہے اور پھر یاد رکھئے عدالت کے اندر کھڑے ہوئے پینت پلات کی عدالت کے اندر اس پر سوال کیا گیا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو مسی نے کیا کہا تو خود کہتا اور یہی نہیں بلکہ اس ڈاکو نے اس بات کا اقرار کیا اور اگر آگے پڑیں تو یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی بادشاہ پر بات ختم نہیں ہو گئی بلکہ مسی نے اس بات کا شبوت دیا ہے کہ وہ کائنات کا خالق ہے مسی نے اس بات کا شبوت دیا ہے کہ وہ کریئیٹر ہے مسی نے اس بات کا شبوت دیا ہے کہ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ کرتا ہے اگر وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے نجات کے کام کرتا رہا دنیا کے اندر رہتے ہوئے نجات کی منادی کرتا لوگوں کو نجات کی طرف لاتا لوگوں کو موجزات دیتا بیماریوں سے چھڑاتا مردوں کو زندہ کرتا اس نے صلیب پر بھی اپنے اختیار کو دکھایا اس نے ڈاکو سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا اس نے ثابت کیا ہے کہ دنیا اور آسمان کی بادشاہی کا اختیار کس کے پاس ہے کس کے پاس ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ خدا بندوں کا خدا ہے ایسے تھوڑی کوئی اچانک تھوڑی کہہ دیتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا میرے گھر کی میرے پاس ہے میرے گھر کی میرے میرے سوا اس گھر کو کھول ہی نہیں سکتا تو میں آپ کو کہوں کہ جو باہر میرا بھائی کھڑا ہے وہ آپ کو میرے گھر کے اندر داخل کرے گا کیسے کرے گا کی کس کے پاس ہے کی کس کے پاس ہے دروازہ کون کھولے گا یہ کنجیاں فردوس کی چھابیاں اور سارا اکتیار کسی اور کے پاس نہیں بلکہ میرے اور آپ کے یسو کے پاس اس لیے تو اس نے کہا کہ تُو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا کہاں پر ہوگا یہ نہیں کیا توبہ کر رہا کالج دو جاؤیں گا تیر نوی فردوس جگہ مل جائے گا اس نے کہا نہیں نہیں تو نے مانا ہے تو نے قبول کیا ہے اور تو کئی اور نہیں بلکہ آج ہی میرے ساتھ فردوس میں وہ یسوع سے مسیح سے واقف تھا لیکن پہچانا نہیں پہچان نہیں پھایا یہ ڈاکو پہچان گیا اس نے مان لیا اس نے اقرار کر لیا میں آخری بات کرنے لگا سنیئے یاد رکھی اگر فردوس کی بات کریں تو فردوس صرف نیکی کے کام کرنے سے دروازہ نہیں کھلتا اس کا یا زیادہ سے زیادہ چندہ دینے سے فردوس کا دروازہ نہیں کھلتا بلائی کے کام کرنے سے فردوس کا دروازہ نہیں کھلتا ہاں نیکی کے کام کیجئے بلائی کے کام کیجئے اس کا خدا کی حضوری میں آپ کے لیے عجر ہے لیکن فردوس کا دروازہ کب کھلتا ہے جب کوئی مسیح کو پہچان جب کوئی مسیح کو مانتا جب کوئی مسیح کو قبول کرتا جب کوئی اپنی زندگی مسیح کو دیتا جب کوئی اپنی زندگی کلام کے سانچے میں ڈال لیتا تو پھر تب تو اس نے ڈاکو سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ دوست ہوگا یہ بات وہیں پر ختم نہیں ہوگی اگر آج بھی آپ مسیح کو پہچان گے اگر آج آپ مسیح کو مان گے اگر آج اپنے زندگی مسیح کو دے دی اگر آج آپ نے زندگی کا دروازہ مسیح کے لیے کھول دیا تو جیسے اس وقت ڈاکو سے کہا گیا تھا خدا کا کلام آج بھی آپ کو دویری دیتا ہے کہ آسمانی مقام میں آپ کے لیے جگہ ہے اور وہ جگہ کون سی جس کے لیے مسیح نے وعدہ کیا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہے اگر آپ مسیح کے پیروکار ہو گئے تو آپ ادھر ادھر نہ بٹھتے پھریں گے بلکہ اسی مقام پر جائیں گے جس مقام پر میرا اور آپ کا خدا میرا اور آپ کا مسیح ہے ہم بھی وہاں پر اس ٹولی میں امانداروں کی منڈلی میں امانداروں کی ٹولی میں اس گروہ میں شامل ہو جائیں گے جو برے کے تخت کے سامنے کجور کی ڈالیاں پھر میں شامل ہو جائیں گے جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا لیکن ضرورت مسیح کو کہچان نہیں ضرورت مسیح کو اپنا نجات دھندہ قبول کرنے کی جس روز آپ نے اسے اپنا نجات دھندہ قبول کر لیا پھر یہ سننے کی ضرورت نہیں کہ کوئی آپ سے کہے کہ بھائی اب تیری جگہ بھی فردوس میں ہے آپ لوگوں کی آواز سننے کی ضرورت نہیں بلکہ آپ کا اندر آپ کا انر آپ کی سپرڈ آپ کو خود کہے گے اب تو امام داروں کی ٹولی میں شامل ہونے کے لائک ہے خدا آپ سب کو ورکہ دیں God bless you اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ چوبیس گھنٹے خدا کے خادم پاسٹر شہزاد کے ساتھ رابطے میں رہیں اور خدا کا خادم آپ کے لئے دعا کریں تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جو کہ پاسٹر شہزاد صدیق اوفیشل کے نام سے ہے اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں گوڈ بلیس یو آل